ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے جی واپس آتے ہیں گفتگو کی طرف امریکہ جتنی بھی development پاکستان میں کر لے جتنے ہسپٹلز بنا لے انجیو ارگنیزیشنز کھول لے لیکن یہاں پاکستان کی عوام شاید اب ان چیزوں سے خوش ہونے والی نہیں ہے کیونکہ ستر سال بہت ہوتے ہیں شفٹ کی اب ضرورت ہے اب یہ سمجھ ایک ایک بچے کو آ چکا ہے جو development ہم ہمارے لوگ ہمارے institutions کریں گے اب عوام اسی کو accept کرے گی چاہے وہ کوئی law کا change ہو یا کسی قسم کا ordinance change ہو وہ ہمارے لوگ کریں گے تب ہی لوگوں کے بیچ میں وہ مقبول ہوگا ایک مخصوص party یا ایک مخصوص lobby کچھ بھی change پاکستان کے اندر law میں یا کسی بھی حوالے سے لانے کی کوشش کرے گا تو عوام اس کو قبول نہیں کرے گی سر جنرل صاحب ابھی اس حوالے سے ہم نے پچھلے دنوں ایک چیز دیکھی political development political will political ساتھ ہونا اس کے بغیر آپ کوئی بھی development آرمی کی ہو یا کسی بھی institution کی نہیں ہو سکتی ہے پچھلے دنوں ایک will pass ہو جاتا ہے اور وہ مجل سے شورا کرواتی ہے جس میں وہ declaration کے ایک لفظ کو لے کے شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کو مطلب لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا لیکن ابھی لوگ سمجھدار ہیں وہ محل چلا گیا ہے اچھا جی وہ لوگوں نے accept نہیں کیا 24 hours میں ان کو واپس لینے پڑا وہ جو change تھا یہ امید کی ایک بہت بڑی ہمیں کرن نظر نہیں آ رہی کہ اب لوگ کسی بھی ایسی چیز کو reject کر دیں گے جب ان کو لگے گا کہ یہاں پہ state of پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جڑوں کو نقصان پہنچ رہے یہ possibility اب نظر آتی ہے کہ اب لوگ ایسی چیز کو reject کر دیں گے کسی بھی طرف سے آئے گی تو نہیں ایسا کوئی نہیں ہے اس کو یوں لے کہ پورے پاکستان میں اگر کوئی یہ کہے کہ ناموز رسالت کے معاملے میں پورے ملک میں کچھ بہت بڑی ایک مومنٹ اٹھ کھڑی بھی تھی اور عبورت مجبور ہو گئی تو یہ تو ہوا نہیں یہ بھی تھوڑا سا جو ریلیجس پارٹیز ہیں انہوں نے اس کو تھوڑا بہت شور مجائز پہ باویلا کیا تو جمہوریہ سلامی تو خموش بیٹھی رہی تھی پارلیمنٹ میں بہت ریلیجس پارٹیز نے کیا اس میں جو دیکھنے کی چیز ہے جس سے غمت ڈری وہ یہ ہے کہ یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے یہ ایک سپلائٹ کیا جا سکتا تھا اور جو اکثر ریلیجس پارٹیز ہیں ان کی پلٹیکل ویلیو تو نہیں ہے لیکن نیوسنس ویلیو ان کی بہت زیادہ ہے اگر یہ چاہیں فطور پیدا کرنا ملک میں تو یہ آسانی سے پیدا کر سکتے ہیں اس میں لوگوں کو موٹیویٹ کر کے تو یہ جانے دینے کے لیے بھی تیار کر سکتے ہیں کہ یہ آپ اللہ کی راہ میں جان دے رہے ہیں اب اسے رسالت پر قربان ہو رہے ہیں تو کئی نکل آئیں گے چنانچہ یوں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اس سیچوئیشن کو پریمپ کیا ہے کہ یہ اگر ادھر چلے جاتی ہے بات کیونکہ بعض مولوی حضرات نے بڑی بڑی وائلنٹ قسم کی تقریریں بھی کی ہیں ان کی سٹیٹمنٹس تھیں کسی نے کہا جی ہم نواشر کو قتل کر دیں گے کسی نے کچھ کہا تو ایسا تو نہیں ہونے دیں گے لوگ ہی تھے کوئی ٹرنڈ نظر آ رہا تھا ورنہ ملانا فردور امان جیسے لوگ تو خمج تھے میں نے یہ دیکھا ہوا ہے یہ قصہ نائنٹین سیونٹی 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 جب ذلفکار علی بھٹو کے خلاف مومنٹ چلی تھی تو مومنٹ بڑھتی گئی اور جیسے ہی انہوں نے نعرہ لگائے نظام مصطفیٰ رائج کرنے کا تو پھر وہ آوٹ آف کنٹرول ہو گئی ٹوٹلی اور لوگ تھے وہ آ کے تو ہمارے جوانوں کے سامنے اپنے سینہ رکھ کے تو وہ کہتے تھے مارو گولی ہم تو محمد کے نام پہ قربان ہونے کے لیے آئے ہیں تو جب صورتحال یہ بن جاتی ہے اور پھر آپ دس پندرہ لاشیں گرہ بیٹھیں پھر وہ ان کے غائبانہ نماز جنازہ اور وہ ایک چین ریاکشن چل نکلتا ہے تو حکومت نے میرا خیال ہے اس سے بچنے لیکن یہ ٹیسٹ ہٹیکا کیوں صحیح نہیں وہ بچنے کی کوشش ضرور کی لیکن میں ایک چیز جو مجھے اب شک گزر رہا ہے مختلف جو سٹیٹمنٹس میں نے خاجہ عصف کی میں نے دیکھی ہیں جو میں نے اس کا انٹیوری ارنسٹر راسن اقبال کا میں جو طور طریقہ دیکھ رہا ہوں اور وہ زاہد صاحب جو قانون کے مجھے زاہد صاحب کا تو خیر آپ اللہ ہی ان پر رحم کرے وہ کیا چیزیں ہیں وہ مشرف کے دور میں مشرف کے ملازم تھے جو وہ کہتا رہا وہ کرتے رہے امرجنسی لگوا دی کچھ اور کر دیا وہ مقدمے بہت رہے ہیں اب نمو سے رسالت پہ ان کو مروا کے انہوں نے آرام سے جا کے گھر بیٹھ جانا تھا اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کسی اور پارٹی کو ڈھونڈ لینا تھا اپنے لیے وہ یہ لوٹا کریسی والے لوگ جو ہیں ان کا کیا کہیا لیکن یہ جو چیز ہے یہ سٹیٹمنٹس اور یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی یہ کچھ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ کہیں باہر سے کچھ فورسز ہیں جو اندر موجود جو باہر سے ہمارے لوگوں کے ساتھ کلابریٹ کر رہی ہیں یہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان کی لائنڈو کر رہے ہیں تو پلیزم اور تو ووٹ بینک کے لیے بھی ووٹ تو امریکہ میں نہیں ہے یہاں پہ تو ووٹ خراب ہو جائے گا اگر وہ یہ کام کریں گے لیکن ان کو فورن اپروولز چاہیے باہر سے اگر کوئی ان کو پرٹیکشن چاہیے کوئی اور حالات چاہی ہیں ایسے جہاں ان کے معاملات چل سکیں تو وہ کچھ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں باہر کے حکومتوں کے لیے ان کو شاید اڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں مثال کے طور پہ آپ کا چیف آمی سراف کہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی سیف ہیونس نہیں اور آپ کا وزیر خارجہ کہتا ہے ہم ان ہاؤس کام کریں گے ویل پوٹ آر ہاؤس ان آرڈر اور کچھ انڈیکیشنز ایسی دیتے ہیں جیسے اندر کوئی سیف ہیونس موجود ہیں سو یہ چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ کوئی لنکیج کہیں کوئی ایسی چیز موجود ہے جو وقت کے ساتھ شاید سامنے آ جائے کہ یہ ٹوٹلی اتنا سیمپل افیر نہیں ہے کہ کوئی کہے جی کہ وہ کلیریکل میسٹرک ہو گئی بے وکوفی سے ہم نے یہ کر دے نہیں نہیں there is something working behind the scene اور وہ سر 1991 میں سینٹ نے کوشش کی تھی ایسا کچھ کرنے کی لیکن اس کو بھی پھر ریٹری بیک کیا گیا تھا بات یہ ہے کہ مینس کے وہ کوششیں اس وقت سے ہو رہی ہیں وہ کوششیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر کسی نے 1991 کی ہسٹری دیکھی اور اس سے کوئی سیکھا ہوتا تو آج تو نہیں کرتا یہ چیزیں جو ہیں یہ ایسی اٹمپس جب ہوتی ہیں کچھ مقاصد پیچھے ضرور ہوتے ہیں سو ان کا یہ کہنا کہ وہ بڑے سمپل سادھا چیز ہے وہ ایسے نہیں ہے مقاصد بڑے گہرے ہو سکتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیڈرز وغیرہ بڑے فریکوینٹ وزیٹ کر رہے ہیں یونائٹ سٹیٹس اور ادھر ادھر جا رہے ہیں میں دیار میٹنگ ویریس کمیونٹیز دیار میٹنگ ویریس پیپل دیار انپورٹ لے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کی چیز ہو بلکل ٹھیک کیونکہ بغیر مقصد کے اتنے سنسیٹیویشو کو چھہرتا نہیں ہے کسی کو کتا کٹ جائے تو وہ شاید ایسا کام کر دے باولہ ہو کے اثر وائز یہ کام کبھی کوئی پاکستان میں کرے گا تو نوازشی صاحب کا کچھ ہو گیا مسئلہ جو نے چھیڑا اس کو ہاں نہیں ضرور کوئی سنسیٹیویٹی ایسی اس کی ہے کہ اس کو ہاتھ نہیں کو لگائے گا ضرور کہیں اور کا مقاصد ہے عزیل صاحب یہ سنسیٹیویٹی کے کوئیسن پر آئیں گے کہ کسی کو چھیڑنے کی کوشش یا کسی انسیٹیویشن کو پوک کرنے کی کوشش میں ایسے عوامل تو نہیں کریٹ کیے جاتے اس سوال پہ ہم آئیں گے یہ انسیٹیویشن کا قصہ نہیں ہے یہ پوک نہیں کر رہے ہوتے یہ جو ایشو تھا یہ انسیٹیویشن کا قصہ نہیں ہے یہ اوور آل اس کو آپ کریک کریں بلاس فیمی لاو سے اس کے بارے میں بھی بڑی باتچیت ہوتی رہتی ہے اور میرا اپنا اندازہ تھا کہ اس کے بعد دوسری ذکھ اس میں آنی تھی کہ بلاس فیمی لاو کو کیسے ٹون ڈاؤن کیا جا سکتا ہے سو یہ اس کا تعلق سارا ویسٹن کنٹریز سے ہے یہاں کے کسی خاتے سے نہیں ہے اس کا تعلق یہ جو سیٹیویشن ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے جو ملکی مقام میں یہ آرمی کا ایشو نہیں ہے یہ کسی ایسی سی پی کا ایشو نہیں ہے سٹیٹ بینک کا ایشو نہیں ہے کہ اہداروں کو مسئلہ نہیں یہ وہ ایشو نہیں ہے یہ آپ کا سوسائیٹی آپ کے معاشرے کا آپ کے مذہب کا تعلق ہے جو کلیش کرتا ہے باہر کی سوچ کے ساتھ جہاں بڑا کنسرن ہے لوگوں میں جو ویسٹن کنٹریز ہیں وہ کبھی آپ کے بلاس فیمی لاو کو کوئیسٹن کرتے ہیں کبھی آپ کے یہ مانوٹریز کے کسیے کوئیسٹن کرتے ہیں یہ وہاں کہیں پدیرہ ہی حاصل کرنے کی کوشش اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ لفظ جب جڑتا ہے اور اس کی آئین میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا law جو اسلام کی فنڈیمنٹل سے باہر نکلے گا وہ رائج نہیں ہو سکتا تو وہ انسٹیوشنز چاہے وہ جوڈیشری کی ہوں یا آرمی کے یا اور انسٹیوشنز ہوں وہ یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ ریٹ آف سٹیٹ جو ہے وہ جو کونسٹیوشن ہے وہ قائم رہی ریٹ صرف اسی سے قائم نہیں ہوتی ریٹ قائم کرنی آپ نے اور بڑے چیزوں میں جیسے کہ law and order کے ذریعے آپ ریٹ قائم کرتے ہیں ٹیکس کلیکشن میں ریٹ قائم کرتے ہیں اور اگر اس کے ذریعے law and order خراب ہو جائے اس سے ریٹ تھوڑا قائم ہوتی ہے یہ کوئی ریٹ تھوڑا ہے یہ ہر وقت تو نہیں یہ معاملہ چل رہا ہوتا یہ تو ایک نیرٹیو کا حصہ ہے جو ایک آپ کے ملک میں ہے ایک نیرٹیو ویسٹن کنٹریز میں ہے there's a clash اب آپ اپنے آپ کو if you are trying to bring yourself closer to the ویسٹن نیرٹیو تو پھر آپ ان کی وزیرہ ہی حاصل کر رہے ہیں کہ وہ جیسے ڈان لیکس تھی ڈان لیکس میں جو کچھ کہا گیا تھا وہ نیرٹیو تھا جو انڈیا کہتا ہے جو امریکہ کہتا ہے کیا وجہ جو سے یہ ڈان لیک کے اوپر ہم آئے گے کیونکہ اس کی وجہ سے کیا وجہ جو یہ ڈان لیک کی گئے اسی وجہ سے کہ آپ ویسٹن کنٹریز کے نیرٹیو کے قریب جا کے ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں ورنہ تو یہاں پہ یا انڈیا کے ساتھ آپ اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں یہاں تو اس ڈان لیکس کے قصے کو پاکستان میں سوائے آرمی یا فورسز کے نیوی ایر فورس اور آرمی ان کے علاوہ تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی اس سے کوئی بولا اور باقیوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھے ایس ناٹ ای کلچرل ایشو اس ناٹ ای ریلیجیس عیشو یہ سیکیورٹی ریلیجیس عیشو تھا تو آرمی بولی سو آپ ان چیزوں کو اسی تہرائے میں دیکھیں کہ ویسٹن نیریٹیو موجود ہیں آپ اپنے آپ اپنے نیریٹیو کو کل کر کے ان کے قریب جانا چاہتے ہیں اس میں پھر وہی طبقہ بولے گا اس میں ریلیجیس پارٹیز بولی اس وجہ سے کہ یہ ہم بھی بولتا تھا میڈیا میں بیٹھے کچھ لوگ بولیتے اس کی اوپر اچھا اے بھال صاحب یہ ہم نے جہاز مانگ لیے تھے اپ سکسٹین ان سے انہوں نے خود بھی نہیں دی ہمیں اس کے بعد جورڈن کو بھی جا کے منع کیا اور ان کو بھی کہا کے ریفیوز کر دے تو کیا وجہ تھی اس کی ایک ریزن پیش کی تھی وہاں کی کمیٹی نے یا کابینہ نے امریکہ کے لوگوں نے کہ یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی کرپٹ ہے کرپٹ حکمران ہے اس لیے ہم نہیں دیں گے تو یہ تو بہت ہی فیک ریزن ہے اس کے بارے میں تو اگر آنسر دینے پہ آئیں تو وہ انڈیا کے دس مثالیں مل جائیں گی کہ آپ ان کو اتنی بے شمار انس جی ٹائپ کی اور اور بھی سپورٹس دے رہے ہیں تو وہاں کی گورنمنٹ اپ کرپنی لگتی اور بھی ممالک ہے تو یہ تو بہت ہی فیک ریزن تھی کیا وجہ تھی اصل میں انہوں نے نہیں دیا ہمیں ایف سکسٹین میں بنیانی وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان پہ مزید دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے پاکستان اگر ایف سکسٹین لینے ہیں تو محض ہندوستان کے خلاف اپنے دفاع کے لیے ہیں ہم نے پیسے بھی دیئے کوئی مطلعہ بھیگ نہیں مانگ رہے تھے ہم سے ہم نے مفتو نہیں لینے تھے خریدنے تھے ہم نے لیکن ظاہر ہے جارڈن اپنے معاہدوں کے تحت امریکہ کا پابند ہے کہ ان کی رضا مندی کے بغیر آگے ری سیلنگ کر سکتا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان اپنی ائر فورس کو مزید بہتر بنا رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایف سکسٹین ہے ایف ایٹین ہے اور رفال ہے اور اس طرح کے تیاریں دیکھ رہے ہیں اگلے دو تین برس میں کم از کم سو ڈیٹھ سو جہاز ان کی ائر فورس میں جدید ترین قسم کے شامل ہو جائیں گے ظاہر ہے پاکستان بھی اس کی ایک کمی محسوس کرے گا اور یہ بھی اپنی ائر فورس کو مزید بہتر بنانے کے لیے مختلف مواقع ہیں جو آپشنز ہیں دنیا میں وہ دیکھ رہا ہے اور ظاہر ہے یہ آپشنز جو ہیں وہ امریکہ کی نظر میں بھی ہیں اور پاکستان پر دوا پڑھانے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی تمام آپشنز جو پاکستان کنسیڈر کرتا ہے ان کو کلوز کر دے جائے تاکہ پاکستان دوبارہ سے ان کا مرونے منت ہو جائے ان کی شرائط ماننے پر مجبور ہو جائے یا ان کا جو بھی ان کا نیریٹیو ہے اس کو ایکسپٹ کر لیں ہم نے اس کو پورا کیسے کیا انہوں نے تو بنا کر دیا اور اس کی ریزن آپ بتا رہے ہیں دیکھیں اس کمی کو کیسے پورا کیا ہمیں اس کمی کو کیسے پورا کیا ایک تو دائر ہے ہمارے پاس اب اپنا جی ایف سیمٹین تھنڈر جہاز موجود ہے اور پچھلے دنوں اس کی صلاحیت ہم نے منوالی جب ہم نے ایک ڈرون تیارہ رات کے اندھیرے میں گرایا اس کے علاوہ ہم اپنی اس کو مزید بہتر بنانے کے علاوہ ہمارے پاس چین اور روس کے سورسز اویلیبل ہیں چین کے ہاں ملٹری ایویشن ٹکنالوجی مزید بہتر ہوتی چلے جا رہی ہے وہ انہوں نے جی ایف سیمٹین سے کہیں بہتر تیارے بنا لی ہیں جو ہمارے لیے اویلیبل ہیں روس بھی ہمیں آفر کر چکا ہے کہ آپ جو بھی تیارہ ہم سے خریدنا چاہے ہیں وہ خرید سکتے ہیں میں ہمیں ضرورت نہیں ہے اب ان کی بلکل ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اگر امریکہ وہ ایف سکسٹین ہم صرف اس لیے لیں چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایف سکسٹین کے تجربے کار ٹیکنیشنز انجینئرز پالٹس موجود ہیں ہمارے پاس ایک پورا مٹنس سسٹم موجود ہے اور ہمارے لیے ایف سکسٹین کو خرید کے اس کے اپنے ہاں انڈیکٹ کر کے اس کو آپریٹ کرنے میں ایک خاتون کھڑی ہو کے جب یہ کہتی ہیں کہ ان جوانوں کو یا ان سولڈرز کو پیسے دیے جاتے ہیں تنخواہ دی جاتی ہے اس بات کی سات اپرل کو جو ایولانچ کا انسیڈنٹ ہوتا ہے سیاچن میں اس میں جتنے بھی ون فورٹی فورٹی ایٹ کے قریب سیولینز ملا کے شہید ہوتے ہیں لوگ آفیسرز بھی تو اس کے بعد آسمہ جہنگیر یہ فرماتی ہے کہ ان کو اس بات کی تنخواہ ملتی ہے تو اس بات کا کیا مطلب ہے تنخواہ ملتی ہے ان کو کہتی ہیں اس بات کی اس میں میں صرف ایک جیز ایٹ کر دوں آسمہ جہنگیر اس سے ڈبل تنخواہ لے لے اپنے بیٹے کے لیے اس کو بھیج دے اس کام یہ بالکل ٹھیک بات ہے ابھی وہ سوچیں گے بھی نہیں ہے بیٹ دیجنے کا یہ آسان ہے آسمہ جہنگیر کو صرف باتیں کرنی آتی ہیں تو اس کو تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے یہ جانوں پہ کھیل کے جو ہے یہ سارا کرنا پڑتا اتنا آسان تو نہیں ہوتا نا یہ جا کے فوج کے ساتھ لڑنا یہ باتیں کرنا اور بات ہے ایکچلی جا کے فیس کرنا وہ سارے لوگ جیسے جنرل صاحب نے کہا بھیجیں اپنی اولاد کو جا کے بھیجیں دگنے پیسے لے لے لگی تنخواہ دگنی دگنی بھی دیں یہ ہمارے آپس سے بھی لیکن پچھ زار پر دے دیں گے جتنا آرمی دے رہی ہے آرمی کو رکویس کر کے ان کے اپنے فنڈ سے دوسری اتنی ڈبل پی دروا دیتے ہیں اور دڑوائے اس کو سعود وزیستان ناؤس وزیستان بھیج دے ہم شکریہ دا کریں گے اس کا ساتھ اس کو دعائیں بھی دیں گے کہ چلیں اس نے بھی کو ملک کے لیے کام کیا آج دن تک کوئی کام نہیں کیا سوائے ایسے بولنے کے سوائے فضولیات اور ملک کے خلاب بولنے کے بلکل ٹھیک ہے پوری فوج مطلب جو عوام ہیں ان کو فوج کے پیچھے ہونا چاہیے سپیشلی ہم ایک سٹیٹ آف وار میں ہیں جانکی حالت میں ہیں اور بہت امپورٹن فیز ہے ہمارا پاکستان کا ایس سچ جس سے ہم گزر رہے ہیں اس کے لیے عوام کی سپورٹ بہت ضروری ہے اس طرح کی سٹیٹمنٹس یا جیزیں دے کے آپ کمزور کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے سٹیٹمنٹس وغیرہ دینی چاہیے یاسر بہت سے دہشت گردوں کے سامنے تن تنہا کھڑا ہو جاتا ہے لیکن ارسلان محض اکیس بائیس سال کا لڑکا اور وہ جا کے دشمن کو بتا کے آتا ہے کہ وہ ایک بھی ان کے لیے کافی ہے اس کے بعد فلائنگ آفیسر عمر شہزاد اور یہ تمام ایسی لسٹ آف دا شہدہ ہمارے پاس موجود ہے اگر آپ کو لگتا ہے فگرز تعداد کی وجہ سے دشمن زیر کیا جا سکتا ہے تو اب تک پاکستان کئی بار ختم ہو چکا ہوتا یہاں پہ شاید معاملہ مختلف ہے اپنے سے دگنے اور دگنے دشمن کو جواب دینے کی صلاحیت ایک اکیس سال کا لیٹننٹ ارسلان بھی رکھتا ہے آج کی پروگرم ہم دیکھتے ہیں اجازت دیجئے خدا حافظ